مجھے اوگت کرا سکتے ہیں بیتیگت کاریکرم آفی کا ہیں سواغت سمان کی بیلا کے ساتھ میں میں آج کے کاریکرم میں ہمارے مکہ تکتی کی روپ میں شرکت کر رہے ہیں ناتھو لال جی دھاکڑ کے سواغت امام سمان کے لیے پریلا جی دھاکڑ ادھیا پک کا نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور ناتھو لال جی دھاکڑ کا سواغت کریں پریلا جی ادھیا پک ساکھ لی کڑا ساتھ میں میرے انکل جی دیار آم جی دھاکڑ آپ بھی آجائیں دیار آم جی دھاکڑ سب مکہ تکتی کا سواغت کریں آپ تینوں ہی مل کر اپنے سمان کے ساتھ منج پر آہی چکے ہیں راجینری جی دھاکڑ جو کی ملہوگا سے پہنچیں بھائی صاحب آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ آئیں اور مکہ تکتی کا سواغت کریں راجینری جی دھاکڑ تو ندی اپنی دھاروں سے زور سے ٹکتا ہے میں نے پرسنسہ کی ندی کی نرمل جل کی ندی نے اپنی دھاروں کو اور تیج کر لیا میں نے پرسنسہ کی ندی کی اتھا اور گہرائی کی اور تیجی سے بہنے لگی تھے ندی پھر میں نے اس ندی سے ساگر کی چرچہ کی چرچہ کی اس کی اتھا اور گہرائی کی تو ندی ناراض ہو گئی ناراض ہو گر پہنے لگی تھے ندی میں ساگر کی پاس گیا میں نے ساگر سے اس ندی کے چرچہ کی چرچہ کی اس کی اتھا اور گہرائی کی تو ساگر بڑے خوش ہوئے بولے جب تم اس ندی کی پاس جاؤ تو اس سے میرا پرگام کہنا کیونکہ وہ ندیاں ہیں اسی لیے میم وہ چھوٹی ہیں پر میٹھی ہیں میں وشال ہوں کہہ رہا ہوں کھا رہا ہوں ٹھہہ رہا ہوں کہنے کو تو یہ لگو کتھا ہے پر یہ جیون کا سچا پتہ ہے بڑا وہ نہیں ہے جو بڑا ہونے کا ابھیمان کرے بڑا وہ نہیں ہے جو بڑا ہونے کا ابھیمان کرے بڑا تو وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے اور سب کا سمبان کرے آرین صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ سب کی پریاس سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کارکرم اور خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہوا میں چاہتا ہوں کہ اس کارکرم کو آپ آگے بڑھا سواغت اور ستکار کی بیلا میں ایک بار نمیدن کروں گا کہ ان سبھی اتھتیوں کے سمبان میں اور آپ کے پہنچنے کے سمبان میں جوڑ دار تالیاں ہو جائے سبھی کے نمیدن میرا رہے گا آئیے سواغت ستکار کی بیلا کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ میں کارکرم میں اتھتیوں کے روپ میں شرکت کر رہے ہیں سبھی اتھتیوں کی مخارویند سے کچھ ایسے شبتوں کو سننے کا پریاز کریں گی جو ماں ایک پرسندہ فاؤنڈیشن جو ساماجی سروکار کے لیے اپنا یوگدان دینے کے لیے آج سے اپنا پہلا قدم بڑھا چھوٹی ہے کس پرکار سے کچھ بہتر کریں اور کیا وہ اتھتی اپنے جیون میں کر رہے ہیں اس کو ساماجی سروکار سے کس پرکار سے وہ سممن بنا کر دیکھتے ہیں اس پہ وشیش اپنا پریاز کریں گے کہ ساماجی سیوہ کی بھاؤنہ ہمارے اندر کس پرکار سے ہونی چاہیے تو سب سے پہلے میں نمیدان کروں گا کوٹا سے پتھارے ہمارے بیچ میں بھائی صاحب ڈاکٹر پلونت جی گھوڑ جو کی شائنی انڈیا فاؤنڈیشن کے ڈریکٹر ہیں کوٹا سے یہ پہنچے ہیں اور جب کوئی ویپی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شہر کو تیاغ دیتا ہے اور بھگوان کے چرنوں میں اپنا آپ کو سمرفت کر دیتا ہے اس کے بعد بھی بہت بڑا پریاز کرنے کے لیے شائنی انڈیا فاؤنڈیشن کے ٹیم آتی ہے آپ کے گھر پہ اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے پریوار میں سے کسی کی جانے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پریوار کا کوئی بھی مکھیہ ان آنکھوں سے آپ کے جانے کے بعد بھی دیکھتا رہے تو ہم ان سپنوں کو ساکار کریں گے کہ کسی کی بھی مرتی ہو جانے کے بعد وہ جو دو آنکھیں ہیں آپ کو اشور نے دی ہے وہ آپ ہمیں دیجئے اور ہم ان آنکھوں کو وہاں تک پہنچائیں گے جو آج اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں سرپ محسوس کر سکتے ہیں میں آواز جنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کلونت گوڑ شائن انڈیا فاؤنڈیشن کے ڈائیکٹر آپ آئیں اور ساماجی سیوہ میں سات آٹھ سالوں سے اپنا یوگنان دے رہے مہت دکھون دیش کو سمرپیت پریاس کے ماتھیم سے اپنے انبھاؤں کو ساچھا کریں اور ساماجی میں اپنی بات رکھیں ڈاکٹر کلونت گوڑ نمشکار سب سے پہلے تو میں آرین دھکٹر جی کو دھنیواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آج چھوٹا سا بیج روپا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمجھ بہت بڑا وٹ بڑک 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 جس طریقے سے انہوں نے یہاں سبھی ویدھاؤں سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہاں بلایا ہے اور آپ سب کے بیچ میں بات کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑک 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 آگے آنے والے سمجھ کے اندر کیا روپ لے گا اس کی بات یہی سے پتا چل رہی ہے تو میں آرین دھکٹر جی کو اور ان کے پورے گروپ کو سبھی کو اور آپ سب پریوار جنروں کو اور آپ کے سب گاؤں والوں کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہاں پر اس موقع مل پائے کہ میں یہاں پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ نیتردان انگدان اور دہہدان ابھیان سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں ابھی تک کام کرتے ہوئے نو سال ہو چکے ہیں میں نے بھی بہت چھوٹا سا سپنا دیکھا تھا کہ شاید کبھی کسی کے گھر میں کوئی ملتی ہو جاتی کہیں پر تو وہاں اپنے جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے وہ شاید دوپ تیار ہو جائے ابھی میں آپ سب کی بیچ میں جو اپنی بات کر رہا ہوں میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہو رہے کہ آپ کے من میں کہیں کوئی سوال چل رہا ہے تو آپ جروع مجھ سے پوچھے گا کیونکہ ہاری اندہ سب نے تو اپنا کام پورا کر دیا مجھے ہاں بھلا کر میں اپنی بات بھی یہاں پر رکھ دوں ہاں لیکن اگر آپ نے کوئی سوال نہیں کیا یا آپ کے من میں کوئی سوال ہے یا وہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تو سوال ہمیشہ کیلئے آپ کے جہن میں رہا لے جائے تو دیکھیں نیتردان ابھیان کی شروعات ہم نے ورش 2011 میں کی تھی میں اپنی بہت اچھی خاصی لائف صورت میں جی رہا تھا صورت کے اندر ایشہ کا سب سے بڑا بلڈ بینک ہے صورت رکھ دان کے اندر وہاں پر میری نوکی تھی میں ہوں میری پتنی ٹرین سے کوٹا کی پرف آ رہے تھے دیوالی کی چھوٹیوں میں اسی سمیں ٹرین پر ایک پر اس پلیٹ فارم پر ایک درگٹنا گھٹی چھوٹا سا بچہ جو کی بلائن تھا دیکھ نہیں سکتا تھا دنیا وہ ایک دم سے ٹرین سے ہٹ ہوا ٹرین کے اس سے چھوٹ لگی اور بچے کی وہی پر مرتی ہو گئی ہوگی ہماری گاڑی کو جانے میں تھوڑا سمیں تھا تو میں نے بھی جو پاس جا کے بچے کو دیکھا تو بچے کی آنکھیں سفید ہو رہی تھے مجھے لگا کہ شاید مرتیوں کے بعد آنکھیں سفید ہو جاتی ہوں گی تو شاید اس کے اس کا سر پہ آنکھیں میں سے بگرہ سے سفید ہو رہی ہے لیکن پیچھے سے کہ آواز ہے اس نے بولا کہ بچہ تو تکورنے کی بلائنڈنس تھا اگر بچے کو کوئی دان کی آنکھیں مل جاتی تو شاید یہ بچہ بہت اچھے سے دیکھ باتا بس یہ بات دماغ میں گھوز گئی اور اس دن سے میں نے نینے لے لیا میں اپنی ماں سے لاکھ رکا مہینے کی نوکری چھوڑ کے آج کوٹا میں واپس آ گیا کوٹا میں نو سال سے لوگوں کے گھر گھر پہ جا جا کے لوگوں کو سمجھا رہا بہت مشکل ہوتی ہے میں سمجھ سکتا اس بات کو جس کے گھر کا کوئی جاتا ہے آپ پوچھے جرا وہاں پہ پانی بھی آپ کو پینے کو مل جائے تھا بہت بڑی بات ابھی بھی ہم جب آ رہے تھے تو آتے آتے بھی ایک نیتردان لے کر میرے آج گھر میں شادی ہے سگائی کا پروگرام چل رہا ہے میرے چاچا جی کی لڑکی کی سگائی ہے لیکن آئرین جی نہیں تھے پرین سے نگرو کیا کہ ایسا آپ کو تو ہی آنا پڑے گا تاکہ لوگوں ہم سمجھا سکیں اور میرا بھی مشہن یہی ہے ہمیں تو یہ چاہتا کہ گھرگر تک نیتردان کی بات جائے ہم نے بھی شروعات کیا میں کہا چلیں لوگوں کو سمجھائیں گے آپ سوچیں جمعی جمعی نوکری وہاں پر چھوڑ کر آیا تو سب سے پہلے ماتا پتا پتنی سب سے پہلے انہانہ گان لے جاتی میں اپنا جمع جمعی نوکری کیوں فالتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر آگئے اور اپنا لوگوں کو سمجھائیں گے کون ایسا تیار ہوگا نہیں ہوئے تیار پورے سال محنت کرنی ہم نے صرف دو جوڑی نیتردان ہمارے کو وہاں سے مل پائے پورے سال بر محنت کرنی اس میں ہی بہت پہلیاں گا یہ سب کچھ کی لیکن آج یہ جو چھوٹا سا بیچ تھا وہ آج پیڑ بہن چکا ہے آج اس وقت جہاں ہم نے پہلے سال بر میں دو جوڑی نیتردان لیا کر دیتے آج ہم کم سے کم سوا سو جوڑی نیتردان پورے سال بر محنت کرنے اب تک قریب پانچ سو سے زیادہ جوڑی نیتردان ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اب تک سات سو سے زیادہ لوگ ایسے جو دنیا نہیں دیکھ سکتے بہت اچھ سے دنیا دیکھ رہے ہیں تب سوچی جرام مرتبی کے بارے شریف کو کیا کر دیں جلا دیں گے یا گاڑ دیں گے یہ ہوتا ہے جادہ اب کئی لوگ ہم سے بولتے ہیں صاحب ان کو تکلیف ہوگی اگر آپ نیتردان لیں گے آپ بتائیے مجھے کیا جلانہ تکلیف نہیں ہے بتائیے جرام مجھے آپ اور ان لوگ پرمس کے آپ سے بات کرتے ہیں کیا جلانہ تکلیف نہیں ہے جلانہ میں تو جیادہ بڑا تکلیف ہے ہمارے نیتردان لینے سے میں آنکھ کا صرف آگے کا جو کالے رنگ کا حصہ دکھائی دے رہا ہے صرف اتنا سا حصہ دکھتا ہے اس کو عام بول چال ہمیں پتلی کہتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا سمجھتے ہیں آپ نے گھڑا دیکھا گھڑا گھر پہ گھڑا سب کیا ہیں گھڑے کے اوپر جو ڈھکان ہوتا ہمیں صرف ڈھکان جتنا حصہ چلی ہے ہیلمیٹ ہم نے سب پہنتے ہیں ہیلمیٹ کا ہمیں کانچ چلی ہے ہاتھ کی گھڑی ہم پہنتے ہیں گھڑی کے اوپر کا جو کانچ کا حصہ ہے اب اتنا سا حصہ چلی ہے اب اتنے سے اس سے سے کسی کی جنگی میں روش بھی آرہی ہو اور وہ بھی کب جب ہمارا اس شریر سے سوارت پورا ہوگا پوری جنگی ہم سوارت کے لیے تو کام کرتے ہیں مرتے دم تک بھی ہمارے شریر سے سوارت کے لیے کام کرتے ہیں ہم تو بات جب کی کر رہے ہیں جب شریر رہے نہیں جب گھر والے بھی آپ کی شریر کو آدھے ہندے سے زیادہ نہیں رکھنے والے بہت جلدی کرتے ہیں بھئی جلدی صرف ان کو تو روانہ کرو ہوتا ہے سب گھروں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہی میرے پیتا جی بنارس کاشی کے اندر مشنات مندر کے اندر ہی ان کی لیتھو انہوں نے بھگوان بھولی ناوڑی نے جل چڑھایا وہیں پر ہی انہوں نے پرانت آن دیا ان کو بھی جب ہم گھر لے کر آئے تو سب ہی نے جلدی مچائی ہی نے جلدی کرو جلدی کرو ان کا بنائے وہ پورا مکام تھا ہم نے پیدا کیا ہم ان کے بچے تھے لیکن کیا کر لیکن آپ جلدی کرنا کیجئے گھر کا بھکتی جب کبھی ملتی کو پرانت ہو جاتا ہے تو اس کا مورتی بنا کے چورائے پر لگا دینا جیدہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو کی ایسا کرنا کیونکہ نیتردان انگدان کسی کو لگا دے تو کم سے کب دو بھکتی دنیا دیکھ پائیں جیدہ اچھا لگ رہا ہے کس میں آپ کو جیدہ سپون مل رہا ہے آپ نے من سے پوچھے جارا آپ کا من بتائے گا کہ یار واسطہ میں یہ اچھا زیادہ سپون اگر میں ان کو واسطہ میں من سے چاہتا ہوں تو وہ مجھے ان کے نیتردان کرانا چاہتا ہوں اگر میں ان کو چاہتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہی کیا ہم نے پریاس چلو کیا ہم بھی چاہتے تھا ہمارا کام کھوٹا تک رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے بھی سوچا کہ کھوٹا میں آلڈی لوگ لیٹ ہو رہے بہت لیٹ سمجھ میں آرگی بھرگی بھرگی آج اگر میں آپ کی بیچ میں بات کر رہا ہوں تو میں صرف اس لئے آیا ہوں یہاں پہ تاکہ بھواں نہ کریں کبھی کوئی دکت کرنا ایسی گھٹی کہیں اپنے گاؤں میں یا گاؤں کے آس پاس میں تو آپ سب لوگ ہم لوگ کوشش کریں تو وہ کسی کے آنکھوں میں جیویت رہ سکتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے گھر میں جنرل ہی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب جرد آتی تب یہ آدمی کام کرتا ہے پہلی بار آدمی رکھتے دان کب کرتا ہے جب اس کے گھر میں جرد آتا ہے اس سے پہلے تو رکھتے دان کرتا ہی نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہے میرے آنکھ بھی بلینڈ نہیں ہے میرے آنکھ کسی کو آنکھ کی جرد ہوتا ہے نہ کسی انگر کی جرد ہوتا ہے لیکن ہم جب چہتے ہیں گے جب جس دن ہمارے گھر میں کبھی کوئی پراب نہ ہو تو ہم لوگوں نے مشن سٹارٹ کر دیا دو جوڑی نیتردان سے سفر آج سواسو جوڑی نیتردان پہ آ چکا ہے آنکھ میں ہم پوری آنکھ نہیں لیتے آنکھ کا بھاری حصہ لیتے ہیں برتیو کے بعد چھے سے آٹھ گھنٹے کے اندر نیتردان سنبھ ہوئے ڈیتھ ہوگی ہے ڈیتھ کے بعد چھے سے آٹھ گھنٹے میں نورمی لیتے ہیں سردیوں میں یہ سمیح دس سے بارہ گھنٹے کا رکھتا ہے جس طرح کی سردیاں ابھی تک دس دن پہلے تھا ہم لوگ دس سے بارہ گھنٹے میں نیتردان لے لے دیں اس کے علاوہ بڑی کو ڈیپ فریج میں رکھ دیں کئی بار آر باہر رہتے ہیں ہم لوگ برف کے سلی پر یا فریجر میں بڑی کو رکھ دیتے ہیں ایسی کنڈیشن میں چوئی سنٹے میں بھی نیتردان سنبھ ہوئے تو ہمارے پاس کافی سمیح رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ شوک کے سمیح میں بھی ایڈز ہیپیٹائیٹیز ملیریہ ڈینگو چکن گنیا یا جل کے کسی برکت ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن نیتردان سنبھ ہو نہیں ہے باقی جس وقتی نے چشمہ لگایا ہوا ہے ملتے بنتو آپریشن ہو چکا ہے اسی ورشتہ کی عمر تک جو نیتردان سنبھ ہو ہے دو سال سے لیکے اسی ورشتہ کی نیتردان اب جیسے کی کچھ لوگوں کی دماغ میں بھانتی رہتی ہے اس کے اندر اس کورنیا کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر ایک گردی کا کورنیا رکھا ہو بھی ہے ایک نیتردان کی آنکھ اس کے اندر موجود ہے یہ آپ سب کے بیچ میں لانے کے بیچے پرپس اتنا ساتھ تھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتنا چھوٹے ساتھ ہوتا ہے یہ میں اس لئے آپ کے بیچ میں لکھا آیا ہے کیونکہ اس کا پرتیار اوپڑ کے لئے یہ ہنوپول نہیں تھے یہ آنکھ ایسا ہم اس کو لے کے نہیں چل سکتے کہیں پہ کیونکہ اس کے لئے چارڈ ڈیٹ سالڈ ڈیٹ تیمپرچن کا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ پرتیار اوپڑ کے لئے ٹھیک نہیں تھا اس لئے ہم اس کو دیموسٹریشن کے لئے دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو بیچ میں لے کر آتے ایک ششی کے اندر ایک آنکھ رکھتے ہیں دوسری کے اندر دوسری آنکھ رکھی جاتی ہے کسی بھی بلیڈ گروپ کے ساتھ میں لگائے جا سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک بلیڈ گروپ الگا دوسرے کو لگے گا اور یہ اتنا پتلا ہوتا جو پیاج کیسے ہوتی نہیں ہوتی نہیں ایک اکتیسے جو پراب دو آنکھوں ہوتی دو الگ لوگوں کو لگائے جاتی تاکہ دو لوگوں کو لگ پائے لیکن امر ادھی کم ہوتی ہے 35 سال سے 30 سال سے امر کم ہے تو ایک آنکھ ادھکتم تین لوگ کو لگ جاتی ہے دوسری آنکھ پھر تین کو لگ سکتی ہے ایسے ایک 31 ملیوے آنکھ چھے لوگ کو لگ سکتی ہے آپ نے دیکھا کچھ تاجہ جو پیاج ہوتا ہے پیاج چھوڑی نشکر آیا جائے گا ہم آپ سے کوئی اپنے نہیں بہت بہت کہتے ہیں کہ جنگ میں ہتھیار نہیں جگرہ کام آتا ہے جب آپ کسی سے لڑنے جاتا ہے تو مہا پر اسٹر سستر کام نہیں آتے بلکہ جگر کتنا ہے وہ مہینے رکھتا ہے جنگ میں ہتھیار نہیں جگرہ کام آتا ہے دنیا میں پیسہ نہیں ہنر کام آتا ہے اور ویسے تو کوئی نام آتا ہے میری زبا پر اگر نیتردار سیوہ کی بات کروں تو ڈاکٹر کلون جی گوڑ ساپ کانام آتا ہے اگر سوڑ دار دالیا آپ تو وہ ہیں جو ہر جگر اپنے کام سے سکھا جمائے بیٹھے ہیں اور ایسا ہے ہماری کلون جی گوڑ ساپ اور ایک مومنٹ ایک سمرتی چین آپ دیکھ کر آپ کا سواگت کریں گے یہ ہمارا سباگی ہے کہ ہمیں آپ سے جننے کا موقع ملا کہ پابند ہیں کہ آپ آبی پا آبی پا